پرکرتی جو ہے وہ ابھی بھی نیپال کو ڈر آ رہی ہے بھاری بارش کی چیتاونی دی گئی ہے بڑے خبر اس وقت آ رہی ہے نیپال میں موسم ویبھا کے طرف سے بھاری بارش کی چیتاونی دی گئی ہے اگلے چوبیس گھنٹے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں ستر سے ایک سو بیس ملیمیٹر تک ہو سکتی ہے بارش اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں گی رہات اور بچاوف کے کام میں رکاوٹ آئے گی کیونکہ کل بارش ہوئی تھی اس کے بعد کام کو روگ روگ دیا گیا تھا صدھارت ہمارے سب بہت بہتا زیادہ جانکاری کے ساتھ ہیں صدھارت کس طرح کی یہ چیتاونی ہے اور اس سے رہات اور بچاوف کام پر کتنا اثر پڑے گا صحیح یہ گمبھیر چیتاونی ہے کیونکہ موسم بیبھا کا کہنا ہے کارچمانڈو اور آسپاس کے علاقے جو موکم پروحابی کے علاقے ہیں ہمالے کے تمام علاقوں میں بادلوں کی ایکٹیوٹی بڑھ جائے گی جیسے جیسے رات بڑھے گی جیسے سے اب سام شروع ہوگی اس کے بعد جو ہے بادل آ جائیں گے اور یہ جو ایکٹیوٹی ہے سیجی سے بڑھے گی اور صبح ہوتے ہوتے پورے کا پورے ویلی میں کارچمانڈو ویلی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان ساری جگہوں پر جبردست بارش کی چیتاونی ہے جو موسم بیبھا کا کہنا ہے کہ بھاری بارش وہ سکتی ہے اور ساتھی ساتھ جو بارش کا جو ایماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہونے کی چانسے جنے کہ 70 میلی میٹر سے لے کر 120 میلی میٹر کی بارش کی بات کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سات سنٹی میٹر سے لے کر 12 سنٹی میٹر تک کی بارش کنی کنی علاقوں میں ہونے کی آسنکہ ہے سجید کمار جھا ہمارے سموات داتا نے ایسے ہی لوگوں سے بات کر ان کی تکلیفیں جاننے کی کوشش کی ہے بھوکمپ نے خوف کی وجہ سے کھولے میں رہنے کے لیے تو سب کو مجبور کیا ہی ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے آسیانے اجڑ گئے ہیں اور ان کے رہنے کا کوئی تھوڑ ٹھکانہ بھی نہیں ہے ایسے ہی یہ پریوار ہے جو کی کاتوانڈو کے سیول ہسپیٹل پریسر میں ہی رہ رہا ہے اور ان کا جو آسیانہ ہے وہ بلکل ٹوٹ چکا ہے بھوکمپ کے چپیٹ میں آ کر ابھی یہ پورا پریوار کھانا کھا رہا ہے دن کا لیکن یہ کہاں رہیں گے کیا کریں گے اس کے بارے میں ابھی ان سے بات کر کے ہم نے کبھی نہیں سوتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا ہمارے ساتھ اتنے برسوئی گھر میں رہنے کے بعد وہ گھر بہت ٹوٹ گیا تھا اور یہاں آسپیٹل میں آ کر رہنا پڑ رہا ہے بارس بہت ہوتی ہے رات رات میں جا کر رہنا پڑ رہا ہے ہم کو بہت تکلیف ہو رہی ہے ہمارے بھائی بہنے ایسے کھلے میں کھانا پڑ رہا ہے یہ سب یہ بس یہ پورا پریوار یہ بتائیے کھانے پینے کی تو دکھتی ہے جیسے تیسے کر کر پکا کر لے لے کر آتے ہم پڑوسیوں سے مانگ کر جیسے تیسے کر کے پریوار جو ہے پورا بے گھر ہے ابھی ان کے پاس گھر نہیں ہے اور کوئی تھوڑ ٹھکانہ بھی نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آگے یہ کہاں پہ اسیانہ ہوگا یہ کہاں رہیں گے تو کھل بلا کے دیکھا جائے یہ ایک پریوار کی کہانی نہیں ہے کارٹمانڈو میں ایسے سیکلوں ہجاروں پریوار آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جن کا آسیانہ اجڑ گیا ہے اور کوئی تھوڑ ٹھکانہ بھی نہیں ہے کیامرمند دیپک کمار اور پنکش داس کے ساتھ سجید کمار جھا کارٹمانڈو آج تک موسیقی